یہ ویٹو تھریٹ ہے نا جیسے ماں باگ کہتے ہیں میرا بچہ میرا بچہ تو بچہ جو پھر تھریٹ دیتا ہے کہ میں آپ نے کچھ کر لانگا تو وہ تھریٹ ہوتی ہے ویٹو تھریٹ اور جب بچہ دروازے بینک کرتا ہے شیشے توڑتا ہے گاڑی کو ڈینٹ ڈالتا ہے موبائل توڑتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیٹو تھریٹ کیٹو تھریٹ ہوتی ہے کہ میں تانوں ماراں گا کیونکہ تسی مارکہ ہوگے ویٹو تھریٹ ہے کہ میں اپنے آپ نے کچھ کر لانگا کیونکہ تانوں کو بول نہیں تو یہ جو رویہ تھا یہ شفقت پدری والا جو رویہ تو مصلاح یہ کہ اپنے خسارے کو پچھاننا بہت مشکل کام ہے اگر اپنے دشمن کو پچھان لے مجھے یاد ہے میں آج سے کوئی 35 سال پہلے ایک گروہ جو کہ میرے دوست کے فادر تھے اور بہت گروہ تھے ان کے پاس بیٹھا وہ اپنا رونا رو رہا تھا کہ میری زندگی اپسٹ ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس یہ نہیں ہوتا میرے پاس وہ نہیں ہوتا میرے پاس فلانی ہوتا تو میں بتا رہا تھا کہ میں کتنا دکھی پریشان انسان ہوں 35 سال پہلے اور میں نے ان کو لنچ پہ بلایا تھا یہ اپنا دکھڑے رونے کے لیے جو کہ میری ایک کتاب میں جو آنے والی ہے پنگانی لینے کا سجی اس میں ساری ڈیٹیل ہے تو میں نے ان کو جب سارے دکھڑے سنائے تو میں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے سارا زمانہ میرا دشمن ہو گیا کہتے نہیں سارا زمانہ نہیں پتا رہا کوئی دشمن ہو گیا میں نے کہا کون کہتے تو سی آپ میں نے کہا پھر کہتے ہیں پھر باقی گلہ فیر ہوں گیا آج دکھانے چاہے نہیں پھر دوبارہ کھانا پھر سہبارہ کھانا ان سے میں نے بہت سیکھا اللہ جنت بکھے تو دشمن کو پچھان لینے کے لیے نا آپ کو ایک نوکدار خنجر یہاں چبونا پڑتا ہے آر پار دل کے آر پار اور جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر دشمن کا پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہیں کسی رستے میں اس خنجر کے رستے میں کہیں دشمن ہوتا ہے جو بلبلہ اٹھا اٹھتا ہے اس نوکدار چیز سے تو خسارہ ہے یہ تلاش کرنا پڑے گا نقصان کیا ہے جس سے چیخیں نکل جائیں یہ پتہ کرنا پڑے گا دیکھیں شورٹ آنسر یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے ماں سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور صحیح رستے پہ چلے تو باقی زیادہ تو خسارے میں ہے تو اگر ہم اس کو دیکھ لیں اللہ کی بات مان لیں باقی ڈیٹیل میں پتہ کرنا ہے تو اپنے ماں پہ ان لوگوں کو چلو دور جانتی ضرورت نہیں